نمسکر دوستوں سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر میں انلاغ سنگھ آپ کا سواغت کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو ہیموگلومین کے بارے بتاؤں گا کی ہیموگلومین کیا ہے؟ اس کا ہیمن وارڈی میں کیا رول ہے؟ اس کی نیونتا مستر کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا ادھکتا مستر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو ہم کیسے مینٹین لگ سکتے ہیں؟ تو دوستوں ہیموگلومین کا امپورٹنس ہیمن باڈی میں بہت ہی زیادے ہیں کیونکہ جو سانس ہم لیتے ہیں تو سانس لیتے سمیں جو پرانڈ بائیو یا آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں وہ آکسیجن لنگس کے دورا ایبزارب کی جاتی ہے اور بلنڈ میں ملائی جاتی ہے اور بلنڈ اس آکسیجن کو باڈی کے پرتیک سیل تک پہنچاتا ہے جہاں پہ آکسیڈیشن کی پرکریہ شروع ہوتی ہے آکسیڈیشن کی پرکریہ سے مطلب ہے ہم نے جو بھی نیوٹینس لیا ہے اپنے بوجن سے یا کسی اور سبسٹینس سے اس کو انرجی میں بلدہ جاتا ہے سیل میں ہیمن باڈی کے پرتیک سیل میں انرجی ریلیج ہوتی ہے اور یہ انرجی ریلیج کی پرکریہ تفسر ہوتی ہے جب بلنڈ سیل تک آکسیجن کو پہنچاتا ہے اور یہ آکسیجن کیری کرتا ہے ہیموگلومین اگر بلنڈ میں ہیموگلومین کی ماترہ کم ہو تو ہم سانس لیں گے لڑوائیو ہمارے سری کے اندر جائے گی پر آکسیجن کو لے کے سیل تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا تو ایسے میں تمام سمجھیں سامنے آئیں گی کیونکہ جو بھی نیوٹینس ہم نے لیا ہے بوجن کے مادہم سے یا کسی اور مادہم سے وہ ہمارے سری کے لئے اپیوگی نہیں ثابت ہوگا اور سری سے باہر نکل جائے گا ایسے میں کمجوری، تھکار اور دوسری بڑی بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں اور اگر ہیموگلومین کی ماترہ نارمل ہے تو ریسپائریشن کی پرکریہ اچھے طرح سے ہوگی ریسپائریشن کا مطلب ہوتا ہے پرادوائی کو یا آکسیجن کو انہیل کرنا اور آکسیجن کا بلڈ میں ملنا اور ساتھی ساتھ آکسیجن کا پرتک سل تک پہنچنا اور وہاں پہ جو نیوٹینس ہے اس کا بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے وہ انرجی کے روپ میں بدلتا ہے اور ساتھی ساتھ آکسیجن آکسیڈیشن کی پرکریہ کے دورا کاربن ڈیک سائٹ میں بدل جاتا ہے اور دوبارہ بلڈ سے ہوتے ہوئے لنگ سے ہوتے ہوئے ناک سے باہر نکل جاتا ہے جس کو ہم اگھیل کرتے ہیں تو یہ ساری پرکریہ ریسپائریسن میں آتی ہے اگر ہیموگلومین کی ماترہ صحیح ہے تو ریسپائریسن ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے ہیموگلومین کم یا زیادے ہے تو ریسپائریسن کی پرکریہ آپ کے سیدھا سیدھا اثر پڑتا ہے اور نیتی دیتن بہت سی پرسنیاں سامنے آتی ہیں پرمجوری، تھکان بلڈ کی کمی جیسی تمام سمجھے ہیں سامنے آتی ہیں ہیموگلومین کو اگر آپ نارمل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا بہجن سامان نہیں ہے تو نیمت روپ سے بھسترکہ کا پریہاس نیمت روپ سے بھسترکہ کا آپ کو ابھیحاس کرنا ہے بھسترکہ ایک پرانایام ہے جس کے دورا آپ اپنے بلڈ میں ہیموگلومین کی ماترہ کو نارمل لگ سکتے ہیں یہ نارمل تو رینج کیا ہے ہیموگلومین کی یہ بھی جاننا جللی ہے تو 13.5% سے لے کر 15.7% میل میں ہیموگلومین کی نارمل ماترہ ہوتی 13.5% سے اگر کم ہیموگلومین ہے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے اور 17.7 سے اگر جادے ہے تو یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور میرا اپنا جو ہیموگلومین کا پرسنٹ ہے وہ 14.4567 کی آس پاس رکھتا ہے اور یہ میں صرف ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں میں نے بارا بارا بلڈ ڈونٹ کیا ہے جس میں سے 3-4 بار میں نے بیچوں کیا ہے یہ بیچوں سے جو ڈونر کارڈ ملتا ہے اس میں پرسنٹ لکھا رہتا ہے ہیموگلومین کا تو اس ڈونر کارڈ میں جو ہے 14.7% دکھایا گیا ہے حالانکہ بلڈ ڈونر ایسٹر کے دوران کافی سمیہ کانتری بھی رکھتا ہوں اس میں 14.5 ہے اور اس میں 14.2% ہے سب سے لیٹسٹ آلہ کونسا ہے سب سے لیٹسٹ آلہ تو یہ ہے جس میں ہیموگلومین کا پرسنٹ 14.5% ہے اور میں وقتی کے اطلوب سے جتنے لوگوں کو جانتا ہوں ان میں سہرام دے بابا ایک سے وقتی ہیں جن کا ہیموگلومین کا پرسنٹ سولو پرسنٹ سے زیادہ ہے اب بھی رام دے بابا کو جانتے ہوں گے ان کو میں نے ٹی وی پر یوٹیوب پر ان کی ویڈیو میں ان کے دوارہ ہی کہتے ہوئے سنا ہے کیونکہ جو بلڈ کا ہیموگلومین پرسنٹ ہے وہ سولو پرسنٹ سے ادھیک ہے پر جو میکسیمم لیول ہے 17.7% 17.7% اس سے ادھیک ہیموگلومین ہونا بھی ہانیکارک ہوتا ہے ہیموگلومین کی ادھیکتہ کئی کارنوں سے ہوتی ہے جیسے کچھ لوگوں چاہیوں پر جو رہتے ہیں بھاڑے ایریاں ملتے ہیں ان کا بھی ہموگلومین کا اشتر زیادہ ہوتا ہے یا کچھ لوگ جو اس موکن کرتے ہیں ان کا بھرچوال لیول آف بھرچوال لیول آف بھرچوال لیول آف پرسنٹرز آف ہموگلومین بھی زیادہ ہوتا ہے حالانکہ یہ تو زیادہ ایک خطر نہ کھو جاتا ہے اس لئے اس موکن مگرہ تو چھوڑی دینی چاہیے اور اگر آپ نے بھلڈ کو بھلڈ میں ہموگلومین کا پرسنٹ سامانے لگنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھسترگا کرنا ہے بھسترگا کیسے کیا جاتا ہے ابھی جانگے اس کے لئے آپ کو تین آسن میں سے کسی ایک آسن بیٹھنا ہے پرماسن سندھ آسن یا آسوک آسن تو بھائی پیر کی یوڑی کو اگر آپ دائنے جان پر رکھتے ہیں اور دائنے پیر کی یوڑی کو بھائی نی جان پر رکھتے ہیں تو اس کو پرماسن کہا جاتا ہے پیٹھ بلکھو سیدھی ہو گردن سیدھا ہو اور اموٹھے پیج ترجنی امولی کو رکھنے پر دھیان مدرہ بن جاتی ہے اس طرح سے بنتا ہے ہمارا پرماسن اب ہم کو سانس لینا ہے سانس لیتے سمیہ دھیان رکھنا ہے کہ سانس گھری ہو اور چھاتی کا بیشتہ ہو تاکہ ہوا ہمپڑوں میں اچھی طرح سے بھر سکے پیٹھ کو نہ کھلائیں چھاتی کو فیلائیں اور جب پوری طرح سے چھاتی میں یا ہمپڑوں میں ہوا بھر جائے تو پھر سانس کو دھیر دھیر چھوڑ دیں ایسا کرنے میں آپ ایک نیٹ میں قریب آٹھ سے دس سانس لیں گے مطلب ایک نیٹ میں آٹھ سے دس سانس لینا اور چھوڑنا ہوگا تو بھستر کا ٹھیک دھنگ سے کی جا رہی ہے ایسا ہوتا ہے ایسا یہ سانس تمہیں بتایا گیا ہے اور زیادہ آپ بحث کریں گے تو آپ اپنی سانس کی در کو اور بھی کم کر سکتے ہیں حالانکہ سامانے وقتی کو سانس در آٹھ سے دس سانس پر منٹ ہی رکھنی چاہیے اور اگر ہم سامانے وستہ میں سانس کی بارت کریں تو قریب 15-16 سانس پر منٹ ہم لیتے ہیں کوئی بھی ویسے وقتی کا سانس در لگ بگے ہی ہے تو دیکھیں مستر کا کیسے کرتے ہیں میں نے ایک بار سانس کو انہیل کیا ہے اور پھر اس کو ایکشل کیا ہے تو یہ ایک بار ہوا یہ پرگریہ آپ کم سے کم دس منٹ تک دھو رہا ہے دھیان دنے لیتے ہیں کہ سانس در پر منٹ آٹھ سے دس رکھنا ہے اور جو سانس کی لے ہے اس میں کنٹینیوٹی بنی لے مطلب جتنا دیر سانس لینے میں لگے اتنا ہی سانس چھوڑنے میں لگے اور پرتیک سانس کا جو سانس عوض ہی ہے لینے اور چھوڑنے کی وہ سامانے رہے مطلب بارہ تیری سیکنڈ میں یا دس سیکنڈ میں ایک سانس کا لینا اور چھوڑنا اگر ہو رہا ہے یا آٹھ سیکنڈ میں سانس کا لینا اور چھوڑنا ہو رہا ہے تو یہ سمیہ عوضی ہر سانس میں کونسٹینٹ رہے نیت رہے یہ دھان دینے والی بات تو دوستوں آخری میں میں میرا آپ سے بھی دن ایک چینل کو سبکرائب کریں موسیقی موسیقی